دوستو نئی سرکار چنکر آئی ہے دوہزار انیس کے چناؤں کے بعد اور وہ اپنے کام پر لگ گئی ہے امید یہ تھی کہ یہ سرکار نے جو دیکھا ہے کہ سماج میں بہت سارے مددے ہیں جن کو سال کرنا جن کو حل کرنا ایک عطی عوشیق بات ہے یہ مددوں میں یہاں کی کرشی بیوستہ کسانوں کی لگاتار بڑھتی آتمہتیاں کی سنکھیا نوجوانوں کی روجگاری کا سوال نوجوانوں کے ایمپلائیمنٹ کا سوال شکشہ کا سوال گریب بچوں کے سواست کا سوال یہ سوال ہمارے سامنے کھڑے ہیں تو امید کی جاتی تھی کہ چناؤں کے بعد جو سرکار آئی ہے جو کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس سرکار سے امید تھی کہ وہ آتے ہی ان سمسیاؤں سے جوجنے کی کوشش کرے گی اور دیکھنے کو کیا ملا دیکھنے کو ہمیں ملا کہ سرکار نے سب سے پہلا بھی دیکھ جو لیا وہ تھا ٹرپل طلاق پر اب یہ بڑے مزید کی بات ہے ٹرپل طلاق پر جو قانون لائے جا رہا ہے اس کے مطابق جو بھی وقتی ایک بیٹھک میں طلاق 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 کہے گا اسے تین سال کی سزا ہو جائے گی نشیت روپ سے یہ میں مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پرسنل لاو میں ٹرپل طلاق کا ایک پراہدان ہے پر جہاں تک بھارت میں سوال ہے ایک بار میں ٹرپل طلاق کہنے کو بھارتی سپریم کورٹ اس کو گیر قانونی ٹھہرا دیا گیا ہے مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان جب اپنی پچنی کو ایک بار میں طلاق 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 کہتا ہے تو وہ وید نہیں ہوگا طلاق لاغو نہیں ہوگا تو جب سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ ایک بار سٹنگ میں جو ٹرپل طلاق کیا جاتا ہے وہ لاغو نہیں ہوگا یعنی وہ طلاق نہیں ہے تو پھر اس پر قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جہاں مسلمان عورتوں سے اتنی سمپیتھی دکھائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ہت میں یہ سرکار کام کرنا چاہتی ہے تو اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آوازتوں میں یہ ٹرپل طلاق کا جو قانون لائے جا رہا ہے اس کی کوئی ویدتہ ہے اس کی کوئی ضرورت ہے سپریم کورٹ تو کہہ دیا ہے کہ ایک بار میں جو ویقتی طلاق 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 کہے گا اس کو طلاق مانا ہی نہیں جائے گا تو اب یہ ٹرپل طلاق کا قانون لانے کا ادش کیا ہے نشیت روپ سے یہ مسلمان پرشوں کو ڈرانے کا ایک طریقہ ہے نشیت روپ سے اس آدھار پہ کئی مسلمانوں کو لمبے سمیہ تک جیل میں ڈالنے کا یہ طریقہ ہے اب یہ کس پرکار کی جنڈر جسٹس ہے اس سرکار کی کس پرکار کا نیائے ہیں ایک طرف سے کہتی ہے کہ مسلمان عورتوں کی برابری کے لیے ہم کام کریں گے دوسری طرف سے پچھلے پانچ سالوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ یہاں تک ہندو عورتوں کا سوال ہے ہندو عورتوں کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ سبری مالا کے مندر میں پرویش کرنے کے لیے انہیں پورا پورا حق ہے پر یہ سرکار کی پارٹی یہ سرکار کی جو رولنگ پارٹی ہے اس نے اس کے خلاف جا کر ہندو عورتوں نے سبری مالا کے مندر نہیں جانا چاہیے جو ایک پربدان ہے پندرہ سے پیتالیس سال کی جو عورتیں جو منسٹرول فیز میں رہتی ہیں ان کے لیے اس سرکار نے ان کی رولنگ پارٹی نے اس کو منائی کرنے کی بات گئی تھی تو ایک طرح ہندو عورتوں کے لیے سپریم کورٹ جو نردیش دیتا ہے اس کے خلاف جا کر یہ پرمپرہ کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرح جہاں تک مسلمان عورتوں کا سوال ہے مسلمان عورتوں میں طلاق کا کتنا پرسنٹیج ہے وہ دیکھنا پڑے گا پر جو چیز استیتو میں نہیں ہے اس کے اوپر یہ قانون بنا کر مسلمان پروشوں کو ایک پرکار سے سزا دینے کی بات کرتے ہیں تو یہ قانون بنانا نشت روپ سے آج اس قانون کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سپریم کورٹ اس میں آلریڈی فیصلہ دے چکا ہے فیصلہ یہ ہے کہ ایک سٹنگ میں ایک بار میں جب تین طلاق کہا جائے گا تو وہ وید نہیں ہوگا تو پھر اس قانون کی کی ضرورت ہے ویسے دیکھا جائے تو یہ جو جنڈر جسٹس کی بات یہ سرکار کرتی ہے اس جنڈر جسٹس کی بات میں کافی دہرے ماندند ہیں دوہزار گیارہ کا ایک سروے آیا تھا جس کے مطابق قریب چوبیس لاکھ مہلائیں نیرلی ٹوینٹی فور لاکھ بیمن ہی بین ایبینڈنڈ ان کو ان کے پتیوں نے چھوڑ دیا گیا ہے چھوڑ دیا ہے ان کو ان کے پتیوں نے چھوڑ دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے ٹریپل طلاق کہے بغیر اپنی پتنیوں کو چھوڑا ہے ان پر تو کوئی قانون نہیں ہے اور یہ جب میں بات کر رہا ہوں تو میرے دماغ میں کچھ اور بھی بات آتی ہے آپ پہچان گئے ہوں گے کہ ایک ایسا وقتی ہے جس نے راجنیتی میں آنے کے لیے اپنی پتنی کو کئی سالوں سے چھوڑ دیا ہے کئی بار وہ وقتی اپنے چناؤ کے پرو فورما میں لکھتا ہے اب وہ جو میریج والا کولم ہے بلینک لکھتا ہے کئی بار میریج لکھتا ہے پر ان کے ساتھ ات کی پتنی دکھائی نہیں دیتی تو یہ جو عورتوں کو بینہ کہے چھوڑا گیا ہے کیا اس کے لیے قانون ضروری نہیں ہے شاید ٹریپل طلاق کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ اس پہ اپنی رائے دے چکا ہے اور جہاں تک باقی سوال ہے نشت روح سے عورتوں کو نیائے ملنا چاہیے عورتوں کو برابری کا درجہ ملنا چاہیے اور ٹریپل طلاق نکاح حلالہ اس پر جو سپریم کورٹ نے آلریڈی بات کی ہے اس کا پورا پورا پالنگ ہونا چاہیے میں اس کے آگے جا کے کہوں گا کہ ہر ایک کمیونٹی میں عورتوں کی برابری کے لیے پریستی پیدا کرنا چاہیے ہندو عورت مسلمان عورت کرشن عورت اور یہ برابری پیدا کرنے کے لیے جو بھی قانون بنانا ہمیں ضرور نہیں ہے ہم نے ضرور کرنا چاہیے پر آج جس حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں کیول مسلم سماج میں جو ریفارم جسے کہتے ہیں وہ زیادہ کیوں نہیں ہو سکتا اس میں رکاوٹ کیوں ہیں تو سوال یہ ہے کہ ابھی ٹریپل طلاق کے مادیم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم انہیں سرکشہ پرتائن کریں گے پر وہی سرکار کے رج میں کاؤ بیف کے نام پہ اتنی لنچنگ ہوئی اتنی مسلمان مارے گئے ان کی عورتوں کا کیا ہوگا ان کی ماتاؤں کا کیا ہوگا ان کی بہووں کا کیا ہوگا کیا وہ سماج میں سرکشہ پا سکیں گی تو یہ ایک ڈھکوصلہ ہے کہ ہم مسلمان مہلاؤں کو برابری دینا چاہتے ہیں جہاں اس پرکار کے پروپاگنڈا کے آدھار پہ کئی مسلمان مارے جاتے ہیں جیشری رام بولنے کے لئے کہا جاتا ہے کاؤ بیف کے نام پہ لنچنگ کیا جاتا ہے تو ان کی پتنیوں کا کیا حال ہوگا اور یہ قانون لانے کے بعد کسی نے اگر گلتی سے ایک بار میں ٹرپل طلاق کہا پہلی بات تو یہ بات وید نہیں ہے دوسری بات اس کو آریسٹ کر لیا جائے گا تین سال تک اور تین سال تک وہ مسلمان عورت بنا کسی سہارے کے رہے گی تو نشیط روپ سے اس سرکار کی نیتی دوگلی ہے مسلمان پرشوں کو آتنکت کرنا ڈرانا اور اس پرکار کے قانون لاکے ان میں اصرکشہ کا بھاو بھرنا اور دوسری طرف سے مسلمان مہیلاؤں کو ایک برابری کے نام پہ ایسے حالت پیدا کرنا جو صحیح نہیں ہے اینیوے میں امید کرتا ہوں کہ اس پرکار کے قانون نہیں لائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ اب ہمارے سماج میں جو ہمارے وستریک سوال ہیں جن کے بارے میں میں نے شروعات میں کی ان سوالوں پر لوگ سبہ میں چرچہ ہوگی اور سرکار ویپکش کو ساتھ لے کے جیسے پردھان منتری جی کہتے ہیں پکش ویپکش کے آگے وہ نرپکش آدھار پہ چلیں گے اس نرپکش آدھار پہ ہماری سمسیوں کے سوادھان کے لیے ہماری سمسیوں جو روزگار کی ہیں کسانوں کی ہیں شکشہ کی ہے سواس کی ہے ان باتوں پر چرچہ کر کے ہم اپنے راستے کو صحیح بنائیں